اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اگر نہیں ہے تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے جب سے میں نے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں مجھے تو یہاں پہ کوئی سبزی ملی نہیں میں نے بنایا ہی نہیں کچھ ایک دفعہ دال بنائی ہے ایک دفعہ انڈا بنائی ہے اور تین چار دن اسی سے گزارہ کی ہے تانگ آکے ابھی میں میرا بھائی آیا تھا تو اسے میں لے کے گئی ہوں منڈی تو وہاں سے سبزیاں لے کے آئی ہوں تو کافی ساری سبزیاں میں لے کے آگئی ہوں کہ چلو کوئی کچھ دن نکل جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا لے کے آئی ہوں دیکھیں آپ یہ میں لے کے آئی ہوں فالسہ ادھر سے گلی میں وہ جو آتے ہیں وہ دیتے ہیں چالیس روپے کا ایک پاؤ تو منڈی سے یہ ایک کلو مل گیا ہے اسی روپے کا اور یہ تیس روپے کے دو کلو کچھ تقریباً ایک سال پہلے میرے خیال میں یہ چھ سو روپے کا کلو تھا پاکستان میں تو ابھی ان کی یہ اکات ہے کیونکہ یہ مقامی ہے تو ابھی یہ تیس روپے کے دو کلو مل رہے ہیں اور یہ کریلے لے کے آئی ہوں مجھے بہت پسند ہے کریلے اور بھندیاں یہ لے کے آئی ہوں یہ بھی ابھی سستے ہو گئے ہیں ابھی ساٹھ روپے کے کلو ہیں اور بھندیاں ستر روپے کلو ہیں ساتھ یہ لے کے آئی ہوں یہ بھی مجھے پسند ہے تھوڑیاں لیکن یہ تھوڑی سی ہوں لیکن مزے کی بنیوں یہ بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ ٹینڈے ہیں یہ تو میرے موسٹ فیورٹ ہیں انہیں میں بھر کے پکاتی ہوں جب میں پکاؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ علو ہے یہ علو ہے یہ بچوں کی چپس بغیرہ بنانے کے لیے لے کے ہیں یہاں پہ سبزیوں والوں نے توانا نہیں یہ میرچے یہ میرچے چپس بغیرہ بچوں کو بنا دیا کروں گی یا سبزی میں ڈالنے کے لیے اور یہ میرچے لے کے آئی ہوں یہ بھی میں کٹھی لے آئی ہوں تقریباً دس پندرہ دن نکل جائیں گے ابھی میں بہت سکون میں ہوں کہ گھر کی سبزیاں آگئیں اور پیاز لے کے آئی ہوں ستر پہ کے پانچ کلو اگر لیڈی والوں سے لیں تو بہت مہنگے ملیں گے اس لئے صحیح رہ جاتا ہے منڈی سے سبزی لے کے آنا بندہ وہاں سے ہی لے ہے جب ایک سہولت موجود ہے تو پھر بندہ اس کا فائدہ بھی اٹھائے بس یہ تھوڑا جانا پڑتا ہے وہاں پہ رش ہوتا ہے کھپنا پڑتا ہے ایک عورت کے لئے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے منڈی میں جانا لیکن بندہ اگر اپنے کام سے کام رکھے جائے اور اپنی چیز کری دے اور واپس آجائے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن میں تو بھائی کے ساتھ گئی ہوں بھائی اکیلا بھی لے آتا لیکن میں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گی تو اسی لئے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی سہولت ہے نا اس سے فائدہ اٹھاؤ منڈی جاؤ صبح صبح وہاں پہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی سبزیاں خریدو اور لاکے فریج تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے فریج میں رکھ لو بس ایک ہفتے کی سبزیاں ایک ہفتے کی لاکے رکھ لو پھر جاؤں گی اور بس بات قتم یہ ریڈیوں والوں کا انتظار کر کر کہ میں تو چار پائیں دن سے پاگل ہی ہو گئی اور ڈال بنائی ہے تین دن پہلے اور تین دن صبح ڈپیر شام ڈال ہی کھائی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی اب مجھے بڑا غصہ رہا ہے میں نے کہا بس کو نہ میں فریز کر کے رکھ دیتیوں کہ پھر کبھی بورا وقت آئے گا جب کچھ نہ ہوگا کھانے کے لیے تو تب نکال کے کھا لیں ہماری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اچھا تو سپریز کریں بائی 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 دعا کر دیجئے گا میرے لئے اور میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیاب کرے اور میرے لئے ہو سکے تو خصوصی دعا کیجئے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں لائف میں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ